میرا نام ہے اپر ندیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو کل ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ تین چار کریمز مکس کر کے لگاتے ہیں وائٹننگ کے لئے ٹھیک ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ ان کو مکس کر کے لگایا جائے یا پھر اس کو الادل لگایا جائے یعنی ایک کریم پہلے لگا لی اس کی اوپر دوسری یا تیسری تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جی کون سا صحیح ہے مکس کر کے لگانا ہے یا سپرن لگانا ہے تو اس کے لئے مناسب تو یہ ہے کہ آپ اس کو مکس کر لیں یہ کریم لگاتے ہیں جو مسلی یہ کریم مکس ہوتی ہیں یہ ہے ہائیکوین اس میں ہوتا ہے ہائیڈروکینون جو اس کا کیمیکل نیم ہے آپ کوئی سو بھی رینڈے سکتے ہیں ٹھیک ہے 4% ٹھیک ہے جی یہ بیس جال کی آتی ہے یہ ایکریٹین ہے اس میں ہوتا ہے ٹریٹین اس کا کیمیکل نیم جو ہے 0.5% ٹھیک ہے جی یہ بھی سترہ ٹھاریل کی آتی ہے اور آپ ساتھ میں الیکہ کریم استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے مومیٹا زون کارٹی زون ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دونوں لگائیں گے تو یہ ایکس فولیٹنگ بھی ہیں تو آپ کا جو ریڈ ہو جاتا ہے نا چہرے پہ لگائیں یا جسیں پہ لگائیں تو ریڈ ہو جاتا ہے یہ اس کو کور کرتی ہے ٹھیک ہے جی یاں آپ اس کی معیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ اپ تو میEx کر لیں سالولد آمدیں کہ دونوں آپ نے کرنے دیرن perfid نے زیادہ یا میں پاس میں رائے wezkُہم یہ تینوں سے سٹرونگ ہے کیونکہ جو تیٹنوین ہیں وہ ایکٹرین حکوم السلام کگہی ہیں تو آپ نے ایک دن چھوڑ زیادا۔ رات کو پہلے جہاں پہ لگانی ہے اپنے جسم پہ اپنے گھٹنوں پہ یہاں پھر کونی پہ لگانی ہے تو آپ اس کو واش کر لیں سابون سے یا پھر کسی شاور جل سے اچھی طرح اور اس کے بعد ہلکی سی طے لگا لیں اور اس کو مساج کریں کہ وہ جسم میں داخل ہو جائے ٹھیک ہے جی اور جب صبح اس کو واش کر لیں تو کوشش کریں کہ جو کریم ہے آپ موشش راجر کریم کیونکہ یہ جب لگائیں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ کھردری ہو جائے گی نا ایکس فولی ایشن ہوگی ٹھیک ہے وہ جیلد اترے گی تو وہ کھردری ہو جائے گی ٹھیک ہے حال ہو جائے گی آپ اس کو نرم کرنے کے لیے جو کریم استعمال کریں گے موسٹرائزر وہ کوشش کریں کہ فراغرنس فری ہو اس میں اتر نہ ہو کیونکہ جب اتر ہوگا یہ جو نیوی یا جونسن وغیرہ ہیں تو اسے کیا ہوگا آپ کو جلن ہوگی الرڈی ٹائپ ہوگا تو وہ آپ کو صحیح نہیں لگے گا جلن ہوتی ہے جس طرح برننگ ہوتی ہے سنسیشن تو ایسا ہوگا کریم لگائیں جو فراغرنس فری ہو ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کو پتہ جو بھی وائٹننگ کریم لگائیں اس کے لیے سنسکرین لازمی ہوتا ہے تو آپ جسم پہ ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں ہوتا ہے آپ کے کپڑے ہوتے ہیں تو ڈریکٹ سنلائٹ نہیں ہوتی لیکن جب آپ فیس پہ لگائیں یہ مکس کر کے یا پھر یہ علیدہ لگائیں تو سنسکرین لازمی لگائیں جب آپ کو باہر نکلیں تو فیس پہ جو موشریزر آپ نے لگانا ہے وہ فراغرنس فری لگائیں کیونکہ وہ اس سے پہ سنسیشن برننگ سیشن ہوتی ہے آپ جنابیں اس کو لگائیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں ڈیلی بیس پہ نہ لگائیں آپ کو الرجی ہو جائے گی یا پھر ریڈنس ہو جائے گی ڈیلی بیس پہ نہیں لگانی ہے جو ایکس فولیشن ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ آپ کے کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفع آپ ادھر یا جسام پہ یا اپنے چیرے پہ آہ سکرب کیا کریں سکرب کو یہ سب کمپٹی کا لے لیں تو ہفتے میں ایک دفع وہ بھی لازمی کر لیا کریں تو یہ تھی جنا ان کی پرائس جو ہے وہ یہ تقریبا پچاس جار بن جاتی ہے اور یہ سکسٹی تھری کیا تھی یہ سٹرونگ ہے ان تو ان تینوں سے یہ سٹرونگ ہے یہ مل جاتی ہے آپ فارمولا کسی کو بتائیں گے کوئی بھی کمپنی کا دے سکتا ہے ٹھیک ہے ضرور نہیں ہے کہ یہ کمپنی ہو یہ سکسٹی تھری کی ریالتی آتی ہے اور بھی ملینو فری بھی بہت سی کمپنی کے ہیں تو آپ کہیں سے بھی کوئی کمپنی کا بھی دے سکتے ہیں تو یہ سکسٹی تھری ہے پرائس کا کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ حل شروط ہوتی ہے آپ اس کو لگائیں جب آپ نے اس کو حل کر لینا ہے تو آپ فیج میں رکھیں نیچلے والے خانے میں یہ تین مہینے تک ویلڈ رہے گی جب مکس کر لے گی ٹھیک ہے جی کسی بھائی کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ بک سے پوچھ سکتے ہیں جو بھائے نئے ہیں ان سے گزارہ شکر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارہ شکر سپورٹ کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم